لاہور کو تاریخی اتبار سے پاکستان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے مال روڈ پر موجود لاہور میوزیم جسے 1894 میں کھولا گیا اسے برے زگیر کا مرکزی میوزیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے لاہور میوزیم کے بلڈنگ بزاتے خود ایک تاریخی شہکار ہے اجائب گھر میں تقریباً 58,000 سے زائد نواد رات ہے جس میں سے صرف 14,000 نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں اجائب گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی دونوں اطراف میں مغلیاں اور سیکھ طور کو نمائع کرتے لکڑی کے دروازے ہیں یہاں پر بدلتے ادوار کی شہکار منیچر پینٹنگز دیکھنے کو ملیں گی جس میں جینا مختوتات کے پتے، فارسی کی نمائع مثالیں شاہی مغل، صوبائی مغل اور بازار مغل کی پینٹنگز راجستان کے راجپوت مینیچر اور پنجاب کی پہاڑی ریاستوں جیسے گلہیر، باشولی، کامنا اور نورپور کے چھوٹے نقشے شامل ہیں میوزیم میں تیرہ سے زیادہ آرٹ گیلریز ہیں اور میوزیم کے وسط میں جین مدد کے آثار ہیں جہاں گجروں والا کے مشہور جین مندر سے لائے گئے سنگ مرمر سے بنے مجسمے ہیں سندھ گیالری میں ہڑپا اور موہن جو دوڑوں سے لائے گئی نواد رات رکھی گئی ہیں جس میں پیے سے چلنے والے مٹی کے برطن، ٹیرہ پوٹا کے زیف رات، ناب تول، کھلونے اور کانسی سے بنی ہوئی روز مرہ استعمال کی دیگر اشیاء ہیں ان اشیاء میں بادی سون کے پتھر کے زمانے کے اوزار بھی شامل ہیں گندارہ آرٹ میں بودمت کو نمائع کرتے بودھا کے کافی سکلپچرز ہیں جس میں خاص توجہ کا مرکز فاسٹنگ بودھا ہے میوزیم میں جدید پاکستانی پینٹنگز اور بنگال سکول کی اچھی خاصی پینٹنگز کا انوکھا مجموعہ ہے اس گیالری میں پیش کی گئی پینٹنگز تقسیل سے پہلے کے فنکاروں جیسے امرتہ شیرگل، عبدالرحمان چکتائی اور استاد اللہ بخش کے شاہکار شامل ہیں اس گیالری میں جدید پاکستانی فنکاروں کے فنکی میں زبانی بھی کی گئی ہے جس میں ڈاکٹر نظیر احمد، کولنڈ ڈیویڈ، اقبال مہدی، جمیل نکاش، سعی دفتر، محمود الحسن رومی، حنیف رامے شامل ہیں مختوتات کیلری میں جھنگے علاقے سے ایک شاند اور نقش و نگار والے لکڑی کے دروازے کے ذریعے اسر حاضر کی پینٹنگز میں داخل ہوتے ہیں ڈسپلی کو تین اہم حصوں میں ترطیب دیا گیا ہے قرآنی، فارسی اور متفرق نسخے آخری حصے میں مختوتات جیسے حدیث، تاریخ، جوگرافیا، انسائیکلوپیڈیا، گائرز، سیرت اور عدم ہیں قرآنی نسخے عربی رسم الخط جیسے کوفق مغرب اور بہار ہیں خطاتیوں کا ایک منفرد زخیرہ جس میں عبداللال حسینی، محمد افضل لاہوری، محمد باگر، محمد پرفین، حافظ یوسف صدیدی شامل ہیں اسلامی گیلری میں متعدد تقنیقوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلم دور کی دھاتی کام کی نمائش کی گئی ہے ربائیتی موسیقی کے آلات، سیگریٹ نوشی کے پائپ، بازو اور بکتر، آئینہ موزیک کا کام، علاقہ جوتے، رشم پر تلہ کاری کا کام اور مغربار شاہ شاہ جہاں کے دور میں لاہور میں تیار کردہ ایک بڑا کالین گیلری کے بیچ میں رکھا گیا ہے ایتنالوجیکل گیلری کے دو حصے ہیں پہلا حصہ پاکستان کے علاقے سواد سے متعلق ہے نمائش میں رکھی گئی اشیاں میں لکڑی کی روایتی نقشو ندھار کے علاوہ ٹیکسٹائل، زیورات، برطن، فرنیچر اور دیگر گھرلو اشیاں شامل ہیں جبکہ دوسرے حصے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کے کلچر کو نمائع کرتے کپڑے ہیں جس میں پنجاب، خیبر پختونخواہ، دیرہ وازی خان، کشمیر، بلوچستان، کلاش، سندھ اور چولستان شامل ہیں نئی قائم شدہ چینی کیلری میں جار، برطن، چائے کے برطن، اور پلیٹوں کے ساتھ ساتھ مگ اور چین خاندان سے تعلق لکنے والے بہت سے دیگر نمونے بھی شامل ہیں جو پھولوں کے نقش سے مزین ہیں اور انہیں نیلے اور سفید زنگوں میں دکھایا گیا ہے باقی نوازات میں ہاتھی دان کے آئینے کا فریم، کاغذ کا کٹر، پھولوں کا گلدستہ، مردانہ لباس، پیتر کا گلدان، ڈریگن کی شکل میں کشتی، گاما پہلوان کا پیالہ، رومال، ملکہ وکٹوریا کی ڈائری، نایاب پتھر اور چینی روایتی لباس شامل ہے میوزیم لائبریری میں اس وقت چالیس ہزار کتابیں ہیں جس میں پینٹنگ، آرڈ، آرکیٹیکچر، ہیسٹری، میوزیم گولیٹ، آرکیالوجی، جنرل، فارسی اور اردو عدب شامل ہیں میوزیم لائبریری کو لوگ کتابیں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور روزانہ چالیس سے پچاس میمبر لائبریری میں آتے ہیں